السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں ملک محمد وسیم جدران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم جدران سپیالو جی آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے یوز آف مائکروسکوپ کہ کس طرح سے ہم کمپاؤنڈ نائٹ مائکروسکوپ کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میٹرک ایف ایسی اور اس کے بعد کی کلاسز میں جب بھی ہم کسی مائکرو آرگنزم کی سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اس پر رسیچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائٹ مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے یہ لائٹ مائکروسکوپ تقریباً ہر لائٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے اور سپیشلی میٹرک اور ایف ایسی کے وہ سٹوڈنٹس جو کہ پریکٹیکل ایگزیم کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے کیونکہ ایک پریکٹیکل آتا ہے ایڈنٹیفکیشن آف سپیسیمنز اس پریکٹیکل میں کیونکہ ایک پریکٹیکل آتا ہے ایڈنٹیفکیشن آف سپیسیمنز تو ایڈنٹیفکیشن سپیسیمنز کے اندر کچھ سلائٹس کو ہمیں ابزرب کرنا ہوتا ہے تو ان سلائٹس کی ابزرویشن کے لیے ہمیں اس لائٹ مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے پارٹس کی طرف کہ اس لائٹ مائکروسکوپ میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہم لینزز کی طرف جاتے ہیں تو لائٹ مائکروسکوپ میں ٹو ٹائپ کے لینزز ہیں نمبر ون پہ اس میں یہ آئی پیس ہے جس کو ہم حروفیام میں آئی پیس بولیں گے لیکن اصل اس کا نام اوکولر لینز ہے یہ ایک سنگل اوکولر لینز والی مائکروسکوپ ہے اس لیے سے کہتے ہیں مونو اوکولر یا تھوڑا سا اس کو ہم پری سائز کریں تو مونو اوکولر لائٹ مائکروسکوپ بنتی ہے تو یہ آئی پیس جو ہے اس کو ہم آپٹیکل لینز اوکولر لینز یا سمپلی آئی پیس بولتے ہیں اس کی پاور جو ہے وہ 5 ایکس سے شروع ہو کر نوارمنی 15 ایکس تک جاتی ہے میرے پاس جو اس وقت اوکولر لینز ہے اس کی پاور ہے 10 ایکس یہاں ایکس سے مراد پاور آف دا اوکولر لینز ہے دن ہم موف کریں گے سیکنڈ ٹائپ آف لینز کی طرف جو سیکنڈ ٹائپ آف لینز ہمارے پاس ہے اس کو ہم بولتے ہیں اوکجیکٹیو لینز اوکجیکٹیو لینز جو ہے ہمارے پاس 3 یہاں پہ کٹیگریز کے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کے سرکل میں ہے اس کی پاور جو ہوتی ہے وہ نارملی 5 ایکس ہوتی ہے اس کے بعد جو لینز ہمارے پاس اس سے بڑی پاور کا ہوگا وہ ہے ٹین ایکس کا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ییلو کلر کی لینز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لینز ہے وہ ٹھوٹی فائیو ایکس کا ہوگا تو ہم میکنفکیشن پاور کیسے ان کی معلوم کریں گے ہم ان دونوں کی پاورز کو ملٹیپلائے کر دیں گے لائک ہمارے پاس یہ ٹین ایکس ہے تو اس کے اوپوزٹ یہاں پہ ہم جو بھی استعمال کر رہے ہیں لائک ہم فائیو ایکس استعمال کر رہے ہیں تو ہم ٹین ایکس کو فائیو سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس فیفٹی ٹائنز جو ہے اس کی میکنفکیشن پاور بن جائے گی تو یہ تھے ہمارے پاس دو لینز جو ہم کہتے ہیں آپ کا اوپولر لینز اور اوپجیکٹیو لینز ان دونوں کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک لینز ٹیوب ہے ٹھیک اور لینز ٹیوب کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے جو اوپجیکٹیو لینز جو موو کر رہے ہیں یہ نوز پیس کے اوپر کرتے ہیں یہ ایک بلیک را کا کوئی راؤنڈ سٹکچر نظر آ رہا ہے اگر وہ در سائیڈ سے دیکھیں تو یہ اوپجیکٹیو لینز جو ہے اس نوز پیس کے اوپر روٹیٹ کرتے ہیں تو اس ریوالونگ جو سرفس ہے اس کو ہم نوز پیس بولنگے اس کو تھوڑا پیٹ کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس اوپولر لینز ہے نمبر ون پہ ہمارے پاس اوپولر لینز ہے دونوں کے سینٹر میں لینز ٹیوب اور نوز پیس کا پاٹ آئے گا اس کے بعد جہاں پہ ہماری سلایڈ پلیس ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سٹیج یہ آپ کے پاس سٹیج ہے اس سٹیج کے اوپر اس سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ سٹیج کلپس ہوں گے جس کو ہم سلایڈ ہولڈر بھی بولتے ہیں جو سلایڈ پہ اس مائکوسکوپر پر پر ہولڈ کرے گا سینٹر میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپرچر ہے اس کو ہم سٹیج اپرچر بولیں گے یہ لائٹ جو ہے یہاں سے نیچے سے ریفلیکٹ ہو کر اس اپرچر کے تھروں سلایڈ تک پہنچے گی پھر یہاں سے اوجیکٹیو لینز لینز ٹیوب اور اس کے بعد اوکلر لینز سے ہوتی ہے آپ یہاں اس میں آ جائے گی اور ایک ایمج فورمیشن کرے گی اب سٹیج جو ہے اس کو ہم یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ سائیڈ بے پیس کے تھوڑا سکیو لگے ہیں اسکیو کا تھوڑا لوز کریں یہ دونوں سائیڈ پہ ہوں گے تو یہ سٹیج جو ہے اوپر آسانی سے جو ہے لیفٹ اور رائٹ کی طویے یہ موو کر سکتا ہے تو ہم اس کو یہی پہ فکس کر دیں گے ایک نومل پوزیشن کے اوپر پوزیشن کونسی ہوگی جس میں سٹیج کلپ جو ہے وہ ورٹیکلی اپر سائیڈ کی طرف ہوں گے اچھا سٹیج اپرچر کے اگزیکٹلی آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک کلپ نظر آرہا ہے اس سائیڈ بے پہ یہ کلپ ہے یہاں پہ کارا آپ کو دکھاؤں گا آپ اسے دے سکیں یہ ایک کلپ ہے اس کلپ کی مدد سے ہم کا سٹیج اپرچر جو ہے اس کلپ کی ڈائیمیٹر کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں بسکلی اس کے نیچے کی ڈائیافرم لگا ہوتا ہے ایک ممبرین ہوتی بلیک کلر کی اس کو ہم اپنی مرز سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی لائیڈ کی پینیٹریشن ہمیں چاہیے اگر لائیڈ کم چاہیے برائیٹنس کم چاہیے تو ہم اس فلیپ کو جو ہے وہ ایک لور سائیڈ پہ اس کو ہم موف کریں گے تو اس حساب سے کیا ہوگا لائیڈ جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپ ایک میرر دیکھ رہے ہیں اس میرر کے جو ہے یہ ریفلیکٹنگ میرر ہوتا ہے اس کی ٹو سرپسیز ہیں نمبر ون پر جو ہے اس کی فلیٹ سرپس ہوتی ہے جس طرح ایک عام میرر ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فلیٹ سرپس ہے یہ جو ہے اب ہم چاہتے ہیں جو کہ لائیڈ جتنی بھی ہمارے اس کو فال ہو رہی ہے وہ اگزیکٹلی جتنی ریز پہ آ رہی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے اپر چکے دروں سٹیج تک پہنچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لائیڈ تھوڑی کنورج ہو کے آئے چھوڑی سکریز ہو کے آئے تو ہم پھر کنکیو سائیڈ والا اس کا لینز کا پارٹ استعمال کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر ریفلیکٹنگ میرر ہوگا دیکھو کہ لائیڈ کو ریفلیکٹ کرنے کے لئے استعمال آئے گا اس بات دیکھیں یہاں پر اس کے بالکل اینڈ پر یہ ہارشو پیڈ ہوتا ہے اس کو ہم ہارشو پیڈ بولتے ہیں جس کو پوری مائکروسکوپ بیس کرتی ہے اس کو سنگل ہینڈ کے ساتھ آسانی سے اس کو پکڑ سکتے ہیں ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں یہاں پر دیکھیں یہ نارملی ہم ورٹیکل پوزیشن پر ہے لیکن میں مشکل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے میں تو میں اس کو اپنی نیڈ کے کارڈنگ بینڈ بھی کر سکتا ہوں تو جس پوائنٹ پر یہ بینڈ ہوتا ہے اس کا انکلینیشن پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پر جو ہے سکسٹی ڈگری تک آپ کو یہ بینڈنگ جو ہے وہ دے رہے گا اب اس کے بعد ہم اس کی ایڈیسٹمنٹ کریں گے اس کے لئے ایڈیسٹمنٹ کے لئے ہمارے پاس ٹو سکریوز ہوتے ہیں اپر جو سائٹ پہ ہمارے پاس اس میں میں اس کو موو کروں گا دیکھیں پوری کی پوری لینس ٹیوب اس کو ہم کارڈس ایڈیسٹمنٹ سکریو بولتے ہیں اور جو نیچے والا جو ہمارے پاس ہے وہ ہوتا ہے فائن ایڈیسٹمنٹ کے لئے اب اس میں چیک کریں جب ہم اس کو موو کروں گا تو یہ روٹیشن کی ساتھ ساتھ ہے کیوں پوری لینس ٹیوب پوری لینس ٹیوب اپ ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈoss ڈ 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 small ڈ ڈ� attic اس کو موو کریں گے اس ق LSҾ adjustment اس کو کو گرفتے ہیں تو دیکھیں گے یہ پوری کی پوری لینز ٹیوب موف کرے گی اور جہاں پر ہمارا جو ہے یہ سلائیڈ کے اندر جو سپیسیمن کلیر ہو جائے گا وہاں اس کو ہم چھوڑ دیں گے اگر اس میں تھوڑا بہت فرق رہ جائے کوئی بلرنس ہو تو بلرنس کو ختم کرنے کے لئے فائن جو ہے ایڈیسٹمنٹ سکرو لگے گئے ہیں اس میں لینز ٹیوب ہمیں موف ہوتی نظر نہیں آتی اندر سے جو ہے وہ اس کی لینز کی جو ہے مومنٹ وہ ایڈیسٹمنٹ کر دے گا تو یہ تھی ہمارے پاس لائیڈ مائکرسکوپ اور اب ہم میں اس کو اندر آپ کو اس سلائیڈ کو کیسے ایڈیسٹ کرنا ہے یہ میرے پاس سنپلی سلائیڈ ہے جب بھی آپ کو اس سلائیڈ یوز کریں اس کو اچھی طرح سے آپ صاف کر لیں کسی ٹیشو پیپر سے یا کسی کپڑے کے ساتھ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو اس طرح سے اس میں پلیس کرنا ہے کہ جو اس کا سپیسیمن کا پارٹ ہے وہ اگزیکٹلی اپرچر کے اوپر ہو پھر اس کے اوپر آپ نے اپنے کلپس کی مدد سے اس کو یہاں پر فکس کر دیا اب دیکھیں اس کو مبینڈ بھی کروں گا لیکن اس سلائیڈ جو ہے وہ اتنی اس کے اندر یہ فکس ہے یہ اس طرح سے آپ کو سلائیڈ جو ہے دیکھیں سائیڈ بے پر یہ نظر آرہی ہے ابھی میں کیا کروں گا اپنی آئی سائیڈ کے کارڈنگ اس کو ایڈیسٹ کرلوں گا اس کے پہلے میں لیچے سے لائیڈ کو فوکس کروں گا لائیڈ فوکس ہو گئی پھر اس کے بعد اس کو اپن ڈاؤن بوپ کروں گا کہ یہ ایک پوائنٹ کے اوپر آکے فکس ہو جائے جہاں میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا یہ سمپل سا طریقہ کار ہے ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ ایکزیمنر کو لائیڈ مائکروسکوپ میں یا کسی مائکروسکوپ میں کوئی چیز سیٹ کر کے دکھائیں گے تو سب سے لو پاور پہ اسٹکائیں گے جب لو پاور پہ وہ چیز سیٹ ہو جائے گی یا اگر لو پاور پہ وہ چیز نظر نہیں آتی تو آپ اس سے تھوڑی ہائی پاور پہ لے جائیں گے جہاں مینیمم لیول پہ آپ کو چیز دکھائی جاتی ہے آپ وہاں سیٹ کرنی ہے اگزیمنر کو چیک کروانی ہے اگر اس سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ اس کو ہائی پاور پہ دکھاؤ فلان پارٹ دکھاؤ اس کے بعد پھر ہائی پاور پہ لے جائیں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر یوز آف مائکروسکوپ کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تینک یو